دو نا کہیں میاں سب اچھے انسان جانا کی نے کہا اچھے انسان اگر اچھا انسان ہوں دیتے ماردہ اب روز مر رہے ہیں اور تین بار مر رہے ہیں آپ تین بار دن میں مر رہا ہوں میری اتنی خواہش ہے میں پیٹ بڑھ کے کھانا کو ایک سلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا ڈیجیٹل میڈیا دیکھ رہے ہیں عوام مہنگائی سے بڑی پریشان ہے مہنگائی آسمان سے باتیں کرتی ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مہنگائی کا تو ہمارا جو حالات ہے یہ ابھی سیاستان دیکھ رہے ہیں آپ جو سیاستان ہر کوئی چیز بھی پتہ پاکستان میں کوئی چیز ہی نہیں ہے جو جس کو مو سکے گا کہ کوئی سکتہ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے کم ہوئی بس مناسب ہے ٹھیک ہے جیسے اب حسینہ میں لگا کم ہوئی نہیں نہیں مہنت انسان ہے اس کے لئے کچھ بھی لینا مشکل نہیں ہے جو مہنت کرتا ہے انسان جو ہے لاہور میں کسی سیٹی میں رہتا ہے وہ اس کے لئے کوئی بھی چیز ہے آپ کے لئے تو پھر مہنگائی نہیں ہوئی ہے کوئی مشکل آپ کے لئے مہنگائی نہیں ہوئی ہے بلکل بھی نہیں ہے میں نے کسی کو بھی نہیں دیا میں نے کائد عظم کو بھوٹ دیا اس کے بعد کسی کو بھوٹ نہیں دیا بلکل ہمارے خیالات تو ہے نا اس ٹائم تھے دور بلکل ہمارے بڑے تھے بزرگ تھے ہمارے آپ نے سنیے جناب ان سے بات کرتے ہیں کیسے خریت سے ہیں سر یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے یہ ایمپورٹڈ حکومت ہے اس کی یہی ایمپورٹڈ حکومت کون سی یہ جو بھی آئی ہے موجودہ جو پی ڈی ایم سارے چور چور رہے ہیں سب ان کی حکومت ہے یہ تو دیکھیں نا جو آپ چور چور کہہ رہے ہیں خان صاحب بھی چور کہتے ہیں یہ بات مناسب ہے سر نہیں تو ہر زی شہور اکل والا یہ بات رکھتا ہے کہ خان صاحب نے ایک سو ان انچاس ارپے پیٹرول تھا تب ان کے دھرنے چلتے تھے ساری باتیں دی ایم کو چور کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی توشہ خانہ میں خان صاحب نے گھڑی بھیج دی تو بے اکوف نہیں ہے خان صاحب کی تو اپنی زندگی کے اندر اس نے اپنی وسیعت کی ہوئی ہے خان صاحب نے گھڑی اس نے خریدی ہے کوئی اس نے وہاں سے نکالی تھوڑی انہوں نے تو گھاڑیاں نکالی ہیں وہاں سے گھاڑیوں کی انہوں نے کہی گھاڑیاں نکالی ہیں اور چور کون ہے سر چور تو میں تو سب کو سمجھتا ہوں کمران سب ہی چور ہیں لیکن آپ دیکھیں مہنگائی کم ہوئی ہے زیادہ ہوئے سر مہنگائی عمران خان کے دور سے زیادہ ہوئی ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مہنگائی کو عمران خان نے زیادہ بڑھایا اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے ہمارے ملک کے اوپر عوام کا قصور ہے کردائی ملک کے اتنا ان لوگوں نے چڑھایا کمرانوں نے چڑھایا کردائی چھلو سے چڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں کیا مسیج دیں گے حکمرانوں کو حکمرانوں کو مسیج یہی دیں گے کہ بھئیہ جو ہے عوام کے اوپر رحم کریں عوام کو ریلیف دیں عوام بچاری جو ہے گریب عوام پیسے بتائیں سر عوام کو ریلیف ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں خان صاحب کو الیکشن کی تاریخ مل رہے کے نہیں خان صاحب کہتے میں آوں گا تو پھر ہی خان صاحب کو الیکشن کی تاریخ ابھی کوئی بھی نہیں دے گا حالات کیسے بہتر ہوں گے سر حالات تو ایسے بہتر ہوں گے نا جنہوں نے ذمہ داری لے بھی ہے جو ہمارے سٹیٹ کے ذمہ دار ہیں جو اپنے فائدے کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے عوام کے فائدے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہمیں کوئی نظر تو آئے میرا صرف ایک مطالبہ کرن جو اسٹم گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے شباز شریف صاحب سے سپیشلی ان کے سے کہ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ میں نہیں کہتا چوری کا یا جس کا بھی ہے آپ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ آؤٹ اوپ کنٹری رہ رہے ہیں ٹھیک ہے آؤٹ اوپ کنٹری کے اندر آپ کی زندگی ہے آپ وہاں پہ پیسہ رکھے بیٹھے میں ہیں وہ پیسہ پاکستان میں کیوں نہیں لے کے آتے کہ لوگوں کے حلاد اچھے ہوں وہ تو خان صاحب سے بھی پوچھتے ہیں خان صاحب کے پاس پیسہ کہاں سے آتا خان صاحب تو بچپن سے بلکل پیدائشی امیر ہیں پوری دنیا میں انٹرنیشنل آدمی ہے خان صاحب خان صاحب کے تو بلکل بھی ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے مہنگائی جب تک یہ گورنمنٹ کوئی سیٹل نہیں ہوگی گورنمنٹ پورے کنٹرول سے نہیں آئے گو تی دے تک کوئی بھی کومت آجے مہنگائی کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے نہیں وہ کچھ بھی نہیں ہوا وہ زیادہ ہی ہوئی ہے سر مہنگائی اور سر مہنگائی تک کھاری رہا ہوں میں زیشن میں تین دفعہ میری یہی گزارچ ہے خدایا اس ملک کے اوپر رحم کریں اس کو دیما کی طرح چاٹ گئے ہیں کون چاٹ گئے سر یہ سب سے پہلے نمبر ہے نون لیک والوں کا سر وہ تو نون لیک کی کارکن جو ہیں وہ بڑے ہمائیتی ہیں ان کے نہیں ہمائیتی نہیں ہے یہ جو میاں صاحب ملک چھوڑ کر بھاگے ہیں ہمارا جانگیاں تک اتار کر لے گا یہ سب تو اچھ انسان ہے جو اپنے ملک میں نہیں ہے وہ اچھ انسان نہیں ہے کون اچھ انسان ہے میری نظر میں خان صاحب بھی اچھ انسان نہیں ہے مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس ملک کے اندر جو منگائی ہے نا اتنی ہو گئی ہے میں بچوں کا سروائز نہیں کر سکتا ہوں سیون ہنڈر فیس پار ڈے میری ہے خان صاحب ملک کے لیے بہتر اپشن خان صاحب بہت اچھ انسان ہے ملک کے لیے مگر یہ خان صاحب نے جو کہنا ہے ایپسلوٹی نوٹ امریکہ کو اس نے آنکھیں دکھایا مگر میں یہی کہہ رہا ہوں غلامی سے بہتر ہے کہ بندہ مار جائے امران خان ویری نائس پرسنٹ ہے جی کیا کہہ رہا ہے ابھی تو پہلے تو کہہ رہا تھا امریکہ گندہ ہے اب کہہ رہا ہے امریکہ گندہ نہیں ہے مجھے اب یہ بتائیں مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے پہلے اس پر بات کریں مگائی تو زیادہ ہوئی ہے پہلے امران خان کا دور میں کیا نہیں ہوئی تھی خان صاحب تو ملک کے لیے بہتر ہیں اب ایسے بھی نانکیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب بہتر ہے ملک کے لیے آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب بھائی اس کو چلنی نہیں دیا کس لیے بہتر ہے کس کو چلنی نہیں دیا کیوں نے چلنے دیا اس کے آدمین تھے بیٹھے وزیر اس کے کہہ نونلی کے وزیر تھے آپ یہ باہت بتائیں امریکہ کو آکھیں دکھائیں میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا معقول سا جواب دیتا ہوں امریکہ کو آنکھیں دکھانا اس لئے نہیں اس کو یہ نہیں کہا شاکتا ہوںِ ایماندار ہے غماندار ہے کہ وہ ایماندار تھا وہ کہتا تھا کہ جب کچھ چیز مہنگی ہوتی ہے تو اوپر والے جو تب کہنا وہ غلط ہوتا ہے اس کی ابھی بھی ماندار ہے اس کو چلنے نہیں دیا گیا کون پھر ماندار ہے مجھے بتائیں کون نہیں ماندار کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں ماندار کون بہتر ہے ملک کے لئے کون بہتر ہے کوئی بھی بہتر نہیں ہے بہتر ہوتا تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے ملک ڈیفائل کی طرف جا رہا ہے میاں سب کیوں واپس نہیں آرہا میاں صاحب چوڑ ہے میاں صاحب چوڑی کر کے باہر بیٹھے ہوں میاں صاحب برا ماندیں گے برا لگتا ہے آپ کیوں بڑا ماندیں گے آپ ایسے پاکستانی کیسے سوچ رہے ہیں بھی آپ ایسے پاکستانی کچھ بھی نہ وہ یاد ہم کیا سوچیں ہمارے کو سوچنے والے اچھا کوئی آئے گا تو لوگ لوگ کہہ رہے ہیں خان سا بہتر آپشن ہے آپ اپنا حق نہیں لینا جانتے ہیں کیا کلنکن نہیں کرنا جانتے لائف میں ہم ایسے پاکستانی ہمیں کونٹسٹ کرنا چاہیے زیادہ عوام بڑی پریشان یار یہ بندہ اتنا سوہی تھا اب اتنا پریشان ہے کہ بچوں کے لالے پڑے میں کھانے کھانے گے صحیح کہہ رہے ہیں وہ اس کا ریزن کیا ہے اس کا آپ کا سوچ کیا بجائے سے حالات کیسے بہتر ہوں گے حالات اس وقت بہتر ہوں گے کہ جب جو حکمران نے اپنے دیکھو نا وہ سارا ٹولا باہر بیٹھا ہوا ہے سر ملک ٹفال کی طرف جا رہا ہے میاں صاحب واپس نہیں آرہے میاں سب کب آئیں گے سب آئیں گے یہ سہسدان یہ باہر بنا رہے ہیں میاں سب کیوں نہیں آرہے واپس میاں سب کیوں نہیں آرہے ہیں ملک سارا لوٹ کے لائے گیا بار ملک کو لوٹا ہے پھر اپنی بیوی انہیں فقیر ملک جو میاں کی لائنا ہے لوٹ کے لائے گیا انتہا فقیر ہو گیا ایسے دو نا کے میاں سب اچھ انسان جانا کی لے کہ اچھ انسان لوگ اگر اچھا انسان ہوں دیکھتے ماردہ اچھے جنسا ہوتھے جا کے انگلینڈ علیہ سب آئیں گے نا اللہ آج کرا رہا میرے پیسے نا اللہ آج کرا رہا ہے مریم بی بی انا بول دیئے چھلک دیئے جب وہ کہتے ہیں ہم پاکستان سے محمد کرتے تھے پھر ادھر کیوں نہیں رہتے ادھر رہنے چاہیے بچوں کی بات کریں بچے بھی موجود ہے مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے کون سا حکمران بہتر ہے ایران کھان کھان سا بہتر ہے یس کیوں بہتر ہے چوران 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 پیڈی ایم جڑی بنی ہے چور کہنا تو بری بات ہے کیوں چور کہی ہے نا خان صاحب کے قرآن کھان صاحب تو کہتے ہیں یہ چور ڈاکویں کرپٹ سا نے دسیاد یہ ہے کیا بتا ہے انہیں تانی بتا کی دسیاد تانوہار چیز دا بتا تجھے رہا خان صاحب یہ بات جو کہتے ہیں یہ چور ڈاکویں کرپٹ ہیں مافی یہ بہت ہندرہ ڈردہ ڈین پرزنٹ کہتے ہیں ایسے دھنا نہیں ہندرہ ڈین ٹین خان صاحب کے پاس ثبوت تو نہیں ہے بلکل ہے سارا کچھ ہے خان صاحب ہم آمام کو بھی باتا ہے کہ ہے ہے جناب عوام جو بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہے جیسے نو لیگ ہے جیسے نا بڑی بڑی ایکٹر ہے نو لیگ آہ ساگ ڈال مار گیا جی ایتے آگر لٹل دے ہے پھر صحیح ہو گیا میاں صاحب کی پلیٹلیس ٹھیک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اور میاں صاحب سے پلیٹلیس ٹھلے گودھو تھی ہوتے کیتے گیسی ٹوپی ڈراما کرتے باہر کیا سن نہیں دیکھیں غلط بات میاں صاحب کی طبیعت خراب تھی صرف مہنگائی کم ہوئے زیادہ ہوئی ہے مہنگائی زیادہ ہوئی ہے آپ حسنہ میں لگتا ہے کم ہوئی ہے مہنگائی زیادہ ہوئی ہے کونسو کمران بیتر ہے مران صحیح ہے مران نا ٹھیک ہے عوام خان جوڑ بول رہا ہے مہنگائی کم ہوئی ہے جاں پر بڑے ان کے حمایتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہوئی ہے امران کا ہزار درجے بہتر گفت کو آپ نے سنی ہے اور خان صاحب کی حمایتی بھی یہاں پر موجود ہیں میری بات سنی ہے یہاں پر سارے کہہ رہے ہیں خان صاحب بہتر ہے ملک بچانا ہے تو خان کو آنے دیں ملک بچانا ہے نا کوئی اور یہاں پہ آیا کمت ملک لٹانا ہے تو خان صاحب کو لیں سر وہ کہہ رہے ہیں ملک لٹانا ہے تو خان صاحب کو لیں کس نے بیڑا کر دیا یہ سارے مفاظ پرست یہ ہے سارے مفاظ پرست یہ ہوٹہ ہے یہ ہمارے جو ہے نا نارگلی کے تاجر ہیں خان صاحب نے ملک لٹا ہے نہ صرف لٹا ہے ابھی بھی لٹ رہے ہیں خان صاحب عوام کا کوئی نہیں سوچ دا وہ کہتے ہیں خان صاحب عوام عوام کے حق میں نکلتے ہیں خان صاحب نہیں عمران ہاں نے کی لٹیا جی پینو ہے تو انہوں نے کی لٹیا جی اگر لٹے تھے ملک دا لٹیا ہے مہنگائی زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے کیا کہتے ہیں کس کو آنا چاہیے کس کو آنا چاہیے امران کو بھی نہیں آنا چاہیے میرے نواز شریف کا دور میں چھیل آتھے کاربار بیچا ہے کئی ور کیسے آئے گا کتنا مینگائی ہے لوکوں کا بیڑا کر کیونکہ مینگائی کس نے کیا ہے بیڑا کس نے کیا ہے نواز شریف نہیں کیا زردالی نے کیا 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 خان صاحب بہتر ہے خان صاحب تو بہت اچھا بند ہے ہاں جب خان صاحب آئے گا سارا لوکوں سکون سے کام مل جائے گا آئے گا انشاءاللہ کشش کرے گا اگلی حکومت خان صاحب کی ہوگی آگلی حکومت خان صاحب کی ہوگا انشاءاللہ دبر اکثریت کے ساتھ آئے گا مینگائی کم ہوئی ہے زیادہ ہوئی ہے مینگائی تو ابھی بوت زیادہ ہے پہلے کام تنابی تقریبا پچھتر پرسن زیادہ مینگائی کیسے کم ہوگی مینگائی ایسے کم ہوگی ہے ملکہ جو معیشت ہے یہ ابھی پربادی کی طرف جا رہا ہے ابھی جو مال چائنہ سے امپورٹ ہوتے ہیں گوادر پہ وہ بھی نہیں چھوڑتے یہ لوگ رشبت لیتے ہیں سر دیکھیں عام عوام عام شہری بچارے بڑے پریشان ہیں آپ یقین مانیں مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے حکمرانوں سے کہیں گے کوئی ہوش کے نہ ہون لیں مہنگائی کو کم کریں تاکہ جو غریب طبقہ ہے عام عوام ہے عام شہری ہے جو آپ کے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں خدارہ ان کے بارے میں بھی سوچیں مہنگائی کو کم کریں اسی کے ساتھ اپنے مذبان حمزہ زیب کو اجازت دیں اللہ نکہ پاہ